لیکن ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کے دروازیں کھول دیے جائیں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کھولے گئے پھر اس کی حصول میں تم بھی ویسے ہی مسابقت کرو گے جیسے کہ ان لوگوں نے کی تھی خیر مکتم ہے آپ سب کا ایک بار خیر اس سیگمنٹ میری اصلاح میں ہم سب کی اصلاح میں ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کریں پھر لوگوں تک ہمارے پیغامات کیے جو پھر بھی ہم پیغام پنچا رہے ہیں جو ہمارے پیغام اس پریٹ فرم کے ذریعے آپ تک نصر کیے جا رہے ہیں جگنہ ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں تک یہ پیغامات جو کہ حدیش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہیں آپ تک اس طریقے سے پہنچاتے چلے جائیں تاکہ نہ صرف ہماری اصلاح ہو بلکہ آپ تمام لوگوں کی بھی اصلاح ہوگا اس میں اصلاح ڈلتا چلا جائیں قدر محترم ایسا نفس جو کہ سیار نہیں ہوتا اس کے بارے میں آج کے ایک سیگمنٹ ہم نے اس کو رکھا ہے کہ اس لیے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے لیکن ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کھولے گئے تھے پھر اس کی حصول میں تم بھی ویسے ہی مسابقت کرو گے جیسے کہ ان لوگوں نے کی تھی اور یہ دنیا تمہیں بھی ایسے ہی حلاق کر دے گی جیسے ان کو کیا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے جو لوگ جن کا نفس سیر نہیں ہوتا ہے جن پر اگر دولت کے دروازے کھول دیے جائیں اور مفرسی کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں تو اس لیے وہ شخص اگر اس طریقے سے جنگی اگر ہمیں مل جائے لیکن ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہونا پڑے گا بہت زیادہ مشکلات ہمیں گھیر لیں گی جو کہ دنیاوی اتوار سے ہمارے لیے چھیک نہیں ہوگا ایک اور فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عدیث ہے جو کہ یقیناً آپ کو جب پیش کی جائے گی آپ بھی اس عدیث کو سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یقیناً جس طریقے سے جب میں نے اس کو پڑا جب مجھے یہ ملی تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں تو اپنے سپریٹ فارم سے آپ تک اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آدم کے بیٹے کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنہ کرے گا دو مل جائیں تو پھر وہ تیسری کی تمنہ کرے گا قبر کی مٹی ہی اس کا مو بڑھ سکتی ہے یعنی کہ انسان کو اپنی دولت پر اتراناز ہوتا ہے دولت کی اتنی خواہش ہوتی ہے دولت کیونکہ اس کا نفس ایر نہیں ہو پا رہا ہوتا لیکن کیونکہ ہمارا اس پریٹ فارم کے ذریعے پروگرام ہی یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے تحت آپ سب تک یہ بیغامات پنچائیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی اپنی نایات اور رحمت کے ذریعے ہمیں اتا کیا ہے لیکن ہمیں اس پر شکرانے کی کلمات پڑھ لینے چاہیے اللہ کے حضور ہر وقت سجداری زی کے حضور کرنی چاہیے اور ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو کچھ بھی اس نے ہمیں اتا کیا ہے لیکن اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے تو برباطی اور علاقت ہمارے مقدر بن جائے گی جس سے ہمیں بچنا ہے نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس سے بچانا ہے کیونکہ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہیں ہونا جو کہ برائی سے روکتے نہیں تھے یقیناً ہمیں ان لوگوں میں شمار ہونا ہے جو کہ ان لوگوں کو برائی سے روکا کرتے تھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو مرا یہ پرگرام پسند آئے گا جہادتی لیے فکر سکول کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم مرکبت اللہ علیہ وسلم مرکبت اللہ علیہ وسلم